اگر آپ نے گوگل ایڈسنس کا اپروول لینا ہے وہ بھی ایک آرٹیکل لکھے بنا تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں یہ ویڈیو بہت ہی شارٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سکرپٹ دینے والا ہوں جو کہ میں نے خود بنائی ہے اگر ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ایج کیلکولیٹر تو سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ یہ ویب سائٹ آتی ہے جس کا نام ہے کیلکولیٹر ڈاٹ نیٹ اگر ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پہ اس کا ٹریفک دیکھتے ہیں تو منتلی اس کا ٹریفک 40 ملین آتا ہے اور اس ویب سائٹ کے اگر ارننگ کی بات کی جائے تو اینولی اس کی جو ارننگ ہے وہ ہے 10 ملین سے لے کر 15 ملین تک 10 ملین سے لے کر 15 ملین تک ملین ڈالر اس کی یئرلی انکم ہے اب آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے آپ کو جس چاہیے ایڈسنس اپروول اور آپ اس ویب سائٹ کو ایک بار بنا کر چھوڑ دیں گے آپ کو کوئی کانٹنٹ نہیں لکھنا پڑے گا کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا پڑے گا ٹول ویب سائٹ میں آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا آپ کو جسٹ یہاں پر ایک بار ٹول لگا دینا ہے اپنی ویب سائٹ پر بلاغر کی ویب سائٹ پر اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے تھوڑا سا اس پر ٹریفک بھیجنا ہے آپ کو ایڈسنس اپروول مل جائے گا اور ایڈسنس اپروول ملنے کے بعد آپ اس سائٹ کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت کام اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر ٹریفک بھیجیں اور آہستہ آہستہ آپ کی سائٹ جب رینک ہو جائے گی رینک ہونے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے باقی اور کام کرنے ہیں یہ آپ کی ارننگ یہاں پہ ہوتی رہے گی اگر آپ بگنر ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ گوگل ایڈسنس سے ارننگ کی جاتی ہے اور گوگل ایڈسنس کس طرح اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو آپ ہمارے چینل پر آجیں اگر آپ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ایڈسنس ریلیٹڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ویڈیوز ہوتی ہیں اسی لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ بلکل بگنر ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ویب سائٹ بنانے کے بعد ہم نے اس ارننگ کیسے کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے پلیلیسٹ میں اور سکرول ڈاؤن کرنا ہے پلیلیسٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ لاسٹ میں آپ کو ایڈسنس اپرووال گائیڈ ایک پلیلیسٹ مل جائے گی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو سب پروسس یہاں پہ بتایا گیا ہے کس طرح سے آپ نے ایڈسنس کیلئے اپلائے کرنا ہے سب کچھ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اب آپ نے اس میں چینجز کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا سکرپٹ کا کورڈ جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ نے جسٹ اس کورڈ کو کوپی اور پیسٹ کرنا ہے اور اس کورڈ کو کوپی پیسٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے بلاؤگر میں اس کو کوپی پیسٹ کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنا بلاؤگر ایک نیو کریئٹ کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے بلاؤگر نیو آپ کریئٹ کریں گے ہوگا اس کے بعد آپ سیو کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح یہ پیج آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں اس ایرو پہ کلک کرنا ہے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوڈ سیو نہیں ہو رہا تو سیو اسی لیے نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے اس کو کلاسک موڈ میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ویسے اگر ہم اس بلاغ پہ ویو بلاغ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی یہ ویب سائٹ شو ہو رہی ہے اب ہم اس کو چینج کریں گے کمپلیٹلی اب جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں کوڈ دینے والا ہوں کوڈ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بلاغر میں آج جانا ہے یہاں پہ ایرو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے فرس جنریشن کلاسک تیم پہ کلک کرنا ہے اور سویچ ویڈاوٹ پیکا پہ کلک کرنا ہے اس طرح آپ کریں گے آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس ہجی کا دوبارہ سے آپ نے ایرو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ چینج لکھا ہے اور یہ کمپلیٹلی ٹول میں نے آپ کے لئے بنایا ہے یہ ٹول آپ کو مل جائے گا کوڈ آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ نے اس کوڈ کو کر لینا ہے کاپی کاپی کرنے کے بعد یہاں تیم میں آ جانا ہے اس کو سیلیکٹ آل کرنا ہے اور اپنا کوڈ پیسٹ کر دینا ہے اس کو سیو کر دینا ہے سیو جیسے ہی آپ کریں گے آپ اس ویو بلاغ پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں اس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹول آگیا اب اس ٹول میں اگر کوئی بھی یہاں پہ اس طرح ایج لکھتا ہے اگر یہاں پہ یہ سلیش نہیں بھی لگاتا کوئی دوسرا یہاں پہ لگاتا ہے ہائیفن لگاتا ہے تو اگر کیلکلیٹ پہ کلک کرتا ہے پھر بھی یہاں پہ ایج چھو کر رہے ہیں آپ نے جس یہاں پہ اس طرح سے ایج لکھنی ہے اب یہاں پہ آپ نے جو چینجز کرنی ہے وہ یہ چینجز کرنی ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے آپ نے اپنا کوئی یہاں پہ لکھ لینا ہے آپ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ والا تیکسٹ ہے سمپلی اگر آپ نے چینجز کرنا ہے تھوڑی سی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے یہاں سے ہیڈنگ کو آ جانے ہیں اپنے ایڈٹ ایڈٹ ایڈی ایمل میں یہاں پہ آپ نے ایک بار کلک کرنا ہے اور کنٹرول ایف پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ ٹیکسٹ پیس کر دینا ہے سیلیک کرنا ہے یہاں ہیڈنگ آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں what is age calculator اس طرح اور اس کو میں کرتا ہوں save save کرنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کو کرتا ہوں refresh یہاں پہ what is age calculator آ گیا اور اس کو اگر آپ نے چینجز کرنی ہے اس میں تو یہ آپ نے age calculator کے بلکل ہی نیچے یہ والا ٹیکسٹ ہے paragraph اس کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اپنا unique لکھ سکتے ہیں اور نیچے جو button ہے button کے لیے آپ نے یہاں پہ pages بنانے ہیں pages بنا کے ان button میں آپ نے privacy policy کے لنک لگانے ہیں وہ لنک کیسے لگانے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں pages میں آ جانا ہے pages میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے pages create کر لینا ہے جیسا کہ یہ page ہے اس طرح سے آپ نے new page پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے pages create کر لینا ہے جیسا کہ privacy policy ہو گیا term the condition ہو گیا وہ آپ نے generate کر لینا ہے وہ page کیسے generate کیے جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا again میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ adsense approval guide والی playlist چیک کر سکتے ہیں اس میں adsense related اور page کیسے بنایا جاتے ہیں سب کچھ میں نے اس میں course complete بنایا ہوا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو link ہے اس post کا وہ آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے اگر آپ نے یہاں pages بنا لیے ہوں گے copy کر کے آپ نے دوبارہ آج جانا ہے اپنی theme میں edit HTML پہ click کرنا ہے scroll down کرنا ہے اور یہ جو آپ کو last میں menu مل جائیں گے یہ والے menu ہے اور اس hash کی جگہ آپ نے وہ link replace کر دینا ہے privacy policy کے link یہاں پہ لگانا ہے term the condition کا یہاں پہ contact us کا یہاں پہ ایسا ہی top میں بھی menu ہے آپ ان کے بھی یہاں پہ contact us about us کا option یہاں پہ دے سکتے ہیں link بگرہ یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ کوئی بھی اپنا یہاں پہ کوئی اور menu add کرنا ہے تو بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنا کوئی number add کرنا ہے تو آپ نے اس کو copy کر لینا ہے یہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی HTML CSS کا knowledge ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو جیسے بنا ہوا ہے آپ نے اس کو ایسا ہی چھوڑ دینا ہے اور اب بات آتی ہے image کی یہ top میں جو image ہے یہ آپ نے کیسے change کرنی ہے اس کے لیے یہ والا link آپ نے change کرنا ہوگا link کیسے change کریں گے آپ link change کرنے کے اپنے image لگانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے blogger میں post میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے new post پہ click کرنا ہے اور جیسا کہ یہ image ہے آپ نے یہاں پہ image upload کرنی ہے upload کرنے کے بعد یہاں pencil کے icon پہ click کرنا ہے HTML view پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک link مل جائے گا یہ والا link https یہاں پہ https اور یہاں سے لے کے last میں png جو بھی آپ image upload کریں گے وہ یہاں پہ png format میں اس طرح آ جائے گا یا jpg میں آپ نے اس کو link کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد واپس آ جانا ہے آپ نے اپنے html میں theme میں edit html اور یہاں پہ یہ والا جو link ہے آپ نے اس کو کر دینا ہے replace یہ png تک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے replace یہاں پہ اپنا link لگا دینا ہے save کرنا ہے save کر کے ہم اس کو refresh کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا button دوسرا لگ چکا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی image لگانی ہے یہ یہاں پہ button already لگا ہوگا میں just آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں یہ code آپ کو internet پہ کہیں سے نہیں ملے گا یہ میرا خود کا بنایا ہوا code ہے یہ میری خود کی بنائی ہو script ہے اسی طرح کی script میں آپ کو ہر tool کی آہستہ آہستہ اس channel پہ upload کرتا رہوں گا یہ آپ اپنے blogger میں set کریں اس کے بعد سب کچھ search console وغیرہ کا set up سارا کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کہاں سے کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو apply کر دیں آپ کو 100% adsense کا approval مل جائے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح سے adsense کا approval نہیں ملتا تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے اگر آپ کو پھر بھی detail چاہیے تو یہاں پہ آپ youtube پہ جا کے آپ نے search کرنا ہے adsense approval on tool website اس طرح آپ search کریں گے تو آپ کو بہت بڑے بڑے verified جو youtubers ہیں ان کی ویڈیوز مل جائیں گے tool سے کیونکہ اس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی content نہیں لکھنا بس اس میں آپ کو start میں sharing کرنی ہوتے ہیں throw traffic دینا ہوتا ہے اس کے بعد ختم آپ کا کام آپ کو adsense approval بھی مل جائے گا instantly اور آپ کا یہاں پہ continue traffic آتا رہے گا امید کرتا ہوں یہ short ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی helpful ثابت رہے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو like کر دیں چینل کو لازمی سے subscribe کر دیں اور script کچھ ہی دیر میں یہاں پہ description میں update ہو جائے گی ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ